میں ایسی تحصیل پر ہی موجود ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو بہرائیج کی ڈی ایم ہے ان کی گاڑی یہاں پر آ گئی ہے بتایا جا رہا ہے یہاں پر بہرائیج کی ڈی ایم کو چونکہ بلانے کی مانگ کی گئی تھی جو سینئر افسر ہے وہ یہاں موقع پر پہنچے یہ مانگ کی گئی تھی جو بھی ان کی مانگیں ہیں اس کو لے کر کے کچھ باتچیت ہوگی اور تب وہ شاید کچھ کسی انجام تک یہ باتچیت پہنچے گی چونکہ جب ہم نے صبح بات کی تھی تو وہ وہ کافی آکروشت تھے کافی اگر تھے اور ان کی لگا تار یہی مانگ تھی کہ ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی جو مانگیں ہیں اس سے کیسے بہرائیج کا جو پولیس پرشاسن ہے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے اب یہ شو نہیں پہنچا ہے میسی تحصیل پر دیکھیں ڈی ایم اور ایس پی یہاں میسی تحصیل پہنچ گئے ہیں لیکن پوچھے جانے پر بھی میڈیا سے ابھی کوئی انہوں نے باتچیت نہیں کی ہے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اب اس سیچویشن سے بہرائیج کا پولیس پرشاسن کیسے نپٹتا ہے میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں گا کہ زوم کر کے دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آکروشت بھیڑ جو لاٹی ڈنڈوں سے لائس ہے وہ شو کو چار پائی پر رکھ کر اپنے کندھوں پر رکھ کر دیکھیں یہاں محسی تحصیل کی اور آ رہی ہے ابھی ابھی ایس پی ڈی ایم بھی یہاں موقع سے نکل کر آگے گئے تھے پولیس پرشاسن نے تمام کوششیں کی ہیں کہ جو پیڑیت گرامیڑ ہیں ان کو سمجھایا جائے اور لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی ہے حالانکہ پولیس کی اور سے کاروائی کی گئی ہے پچیس آروپیوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے جو موقع آروپی ہے اس کی تلاش کے لیے لگاتار دبیش دی جا رہی ہے لیکن جو پیڑیت گرامیڑ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیکڑوں کی سنکھیاں میں محسی تحصیل کی اور آ رہے ہیں اور جو ان کی تیاری ہے جیسا بتایا گیا تھا گاؤں میں بھی کہ محسی تحصیل پر یہ شو رکھ کے دھرنا پردرشن کیا جائے گا اور تب ہی اپنی مانگیں پیش کی جائیں گی حالانکہ ابھی جو آکروشد بھیڑ ہے وہ رام گوپال کے ہتیارے کو فانسی دینے کی مانگ کر رہی ہے اور بھاری پولیس بل بھی یہاں پر تینات ہے پولیس بل اپنے پورے سازو سامان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے جتنے بھی ان کے پاس ایلاتھی ڈنڈے رائیفل پمپ ایکشن گن باڈی پروٹیکٹر ہیلمٹ چیلڈ سے سب لیس ہیں لیکن ابھی بھی جو پیڑیتوں کا آکروش ہے وہ یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے اب اسی مرتق پکش کی جو بے کابو بھیڑ ہے وہ مہراج گنج قصبے کی اور آگے بڑھ گئی ہے اور اس طرح بڑھ کے توڑ خوڑ کر رہی ہے جہاں پر جو مسلم اور الفسنخیہ کا باہولے ورگ علاقہ ہے جہاں پر ہتیا کی گئی تھی وہاں پر توڑ خوڑ کی جا رہی ہے خاص طور سے جو پرتشان ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر وہ کار کھڑی ہے آکروشت بھیڑے نے اس کار کو بھی خوب دیا ہے تمام جو بھیڑ تھی وہ وارتہ کر رہی تھی لیکن اسی بیچ کچھ لوگ اس علاقے کی طرح بڑھ گئے جہاں پر اسی یوک کی ہتیا ہوئی تھی اور وہاں پر بھیڑ بے کابو ہو گئی پولیس پرشاسن پوری طرح فیل ہو گیا اور الفسنخیہ کور کے کئی گھروں کو پرتشانوں کو نشانہ بنایا ہے ہم آکے ہو رہے ہیں بجلی کا تار ہے دیکھئے اگر کہیں یہ آگ آگے بڑھ گئی تو کہیں بجلی کا تار نیچے گر گیا تو یہ معاملہ آگے بھڑک بھی سکتا ہے یہاں پر فائر بریگیڈ ہونی چاہیے تھی لیکن فائر بریگیڈ موقع پر نہیں ہے اس کو فیلیور ہی کہیں گے پولیس پرشاسن کا جب یہ آشنکہ تھی کہ یہاں پر بوال ہو سکتا ہے ایس پی خود موقع پر آ گئی ہیں ان کی اور سے نردیش دیئے گئے ہیں اوپاد رویوں کو کابو کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہو وہاں ٹیئر گیس چلایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر پریاب تو فورس آ گیا ہے لہذا اب دھیرے دھیرے جو پولیس ہے وہ ایڈیا ڈومینیشن میں جھڑ گئی ہے جو سینئر افسر ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے لیڈ لے لی ہے جو ڈی آئی جی ہیں اوڈیویڈنیل کمیشنر ہیں وہ خود موقع پر آ گئے ہیں اور اب محصی تحصیل کی اور پولیس پرشاسن کے لوگ بڑھ رہے ہیں کیمرمن اینیل کے ساتھ رشب مڈیتر پاٹھی نیوز 18 بہر آئیچ